ہم لوگوں نے یہ ہاؤس کیا آپ نے دیکھا کہ جسٹس اجازو لیسن جو اس کمیٹی کے رکن ہے جس نے بینچ کانسیڈیشن کمیٹی کے انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائز حصہ کو اور انہوں نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا کہ جو بینچ ملٹری کوٹس کے حوالے سے ان کی اپیل سننے کے لیے جو بینچ بنایا گیا ہے وہ بینچ کے اندر جس طرح پریکٹس اور پرسیجر کی پروینس کو پامال کیا گیا اور ساتھ ان روایات کو پامال کیا گیا جن کی بنیاد کے اوپر بینچ بنتے ہیں تو انہوں نے اپنے ان خطشات اور ریزرویشنز کو خط کی شکل میں چیف جسٹس کے سامنے رکھا اسی طرح سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس جوہر جسٹس فاجہ نے بھی ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے بھی اپنے خطشات کا اظہار کی ہے کانسیٹیشن آف بینچ کے اوپر جس نے ملٹری کوٹس کے اپیل سننی ہے دیکھئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بینچز کی سیاست ہے اس نے ایسے ایسے گھاؤ لگائے ہیں پاکستان کے اردر ایسے ایسے گھاؤ لگائے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان ہے ہمارا سماج ہے اس کو نقابل تلافی نقصان پہنچا یہ بینچز کی جو سیاست تھی یہ انصاف دینے کے لیے نہیں یہ جو بینچز بنائے جاتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ من بسند فیصلے لینے کے لیے بینچز بنائے جاتے ہیں اور یہی آج ملٹری کوٹس کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم سب لوگ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتی ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم نے پی ڈی ایم نے قانون سازی کی جسٹس فائز حصہ پارلیمان کے اندر گئے وہ بڑی جمہوریت کو شابش دینے پارلیمنٹ کے اندر گئے یہ وہی پی ڈی ایم تھی جس نے وکلا پرسیجر ہے وہ پروٹیکشن ایکٹ بنایا اس کے بعد جتنا ظلم وکلا کے اوپر آیا ہوا جمہوریت نام نہا جمہوریت کے اندر اس کے مثال نہیں ملتی اسی طرح جو پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ ہے اس کو بنا کے جن سپریم کورٹ کی روایات کو پمال کر کے انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے اس کی بھی مثال ہمیں نہیں ملتی ابھی چاند دن پہلے سابق عزیز اعظم عمران خان نے ایک خط لکھا تھا جسٹس فائز حصہ کو اور انہوں نے اپنی جماعت کے حوالے سے پولٹیکل وپٹمائزیشن کے حوالے سے اپنے جو بھی ان کے اپنے حقوق کا تحفظ مانگا تھا سپریم کورٹ سے لیکن جسٹس فائز حصہ آپ نے اس کو جواب دے دیا تو کیا ایک سابق عزیز اعظم یا کوئی بھی شہری جو اپنے حقوق کا تحفظ جاتا ہے کیا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں خط لکھے گا کیا وہ آدمی چیف کو خط لکھے گا کیوں آپ لوگوں نے ان کو انصاف نہیں دیا کل جس طرح عزیز شاہ کے ساتھ ہوا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی جوڈیشنی ایکسسٹ نہیں کرتی پہلے یہ سیاسی ورکرز اور سیاسی خواتین کو ایک کیس کے اندر زمانت ملتی ہے دوسرے کیس کے اندر تیسرے کیس میں چوتھے کیس میں پھر ان کو ایم پیو میں ڈیٹین کر لیا جاتا ہے اور اب اس کو قتل کے مقدمے کے اندر ایک دوسرے پروبنس کے اندر لے کے جائے گئے اس کے بعد کیا آپ کے پاس جواز رہ جاتا ہے کہ آپ ان عوضوں کی اوپر کام کریں کیوں چیف جسٹس پاکستان آپ نے انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس نہیں لیا تو کیا اس طرح آپ لیول پلین فیر دیں گے کہ یہ لوگ اپنے جو ہیں یہ الیکشنز پنٹیس کر سکیں کیا ساری سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کا اور سیاسی ورکرز کو سیاسی عمل میں حصہ لینے کا حق حاصل نہیں ہے ابھی آپ بھٹو کیس کی دوبارہ آپ نے سنوائی شروع کی یہ وہ بھٹو کیس ہے کہ جس کو سپریم کورڈ کو پچاس سال کے بعد آج خیال آیا کہ ہم نے بھٹو کو انصاف دینا ہے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بھٹو کیس کے فیصلے کو تو عوام نے اسی دن مسترد کر دیا تھا اس دن میں ایک بینچ تھا اسی طرح چیف جسٹ پاکستان انوارل حق نے وہ بینچ بنایا تھا اس نے بینچوں کی سیاست کی اور اس نے ان ججز پر پہلے ریٹائر کروایا جو بھٹو کے حق میں فیصلہ دے رہے تھے اور اس کے بعد اس نے بھٹو کا سیاسی اور عشقری قتل کیا جس کے بعد پاکستان کو آج تک اس سیاسی قتل کا اس عدالتی قتل کا پاکستان خمیازہ بھوکت رہا ہے اسی طرح سولہ دسمبر آنے والی ہے سولہ دسمبر آپ جو جرنیلوں کی سیاست ہے پاکستان کے اندر آپ کا پاکستان ٹوٹ گیا تھا اور آج ہم روتے ہوئے دل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی نہ عدلیہ نے کچھ سبق سکھا اور نہ ان جرنیلہ نے کچھ سبق سکھا آج بھی وہی روئی ہیں ابھی کل کی بات ہے کہ بلوچستہ یہ کے پی کےسے جو پولٹیکل ایکٹیوست ہیں وہ اپنی سیاسی جماعت کے اجتماع کے لیے پنجاب آنا چاہتے تھے تو ان کو جب روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پاکستان بنا کر دکھائیں گے تو کیا تم پھر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا تم پھر پاکستان کے بنگلہ دیش بنایا اس کو تم نے کندلہ دیش بنا رہے ہو کیا تم پھر اور پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو تو ابھی بھی شرم کرو ابھی بھی کوئی سبق سکھو کوئی جو آپ کی تاریخ ہے سیاہ تاریخ ہے اس سے کوئی سبق حاصل کرو کل یہی بات ہم ہونے لگی ہے کل ایک اور واقعہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر پتا چلا دردوین بینچ بیٹھا تھا کہ ایک کیس کے اندر بلوچستان کینٹ میں کوئی نوٹس کی کسی کیس میں تعمیل کرانے کے لیے گئے تو عدالتی اہلکاروں کو روپ دیا کہ آپ ادھر کینٹ میں داخل نہیں ہو سکتے یہ قبضہ ہے آپ کے ملک کے اوپر یہ قبضہ ہے جس سے آپ شہریوں نے اور آپ نے اپنی آخری جنگ لڑتی اس قبضے کو چڑوانا ہے اور جہاں تک ملٹری کورٹ کا سوال ہے اتنا ایک ٹائم ضائع کیا ایک منٹ کی بات ہے کہ ملٹری کورٹ نہیں بن سکتی غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور ہمیشہ جو بھی ہمارے جمہوری جمہوری پسند تبقات ہیں بار اسوسییشنز ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی تو اگر آپ نے پھر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر جی ایچ کیو میں جا کے سیدھے عدالتیں لگا لیں پھر کیا ملٹری کورٹ ملٹری کورٹ پھر جائے پھر ادھر ہی جا کے عدالتیں لگائیں اور جی ایچ کیو انصاف دے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور آخر میں میں جسٹس فائل ایسا جیسے کہوں گی کہ آج پھر ایک تاریخ سہرائی جا رہی ہے جو بھٹو والی تاریخ تھی نا اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے پاس زیر انتوا مقدمات ہیں آپ ان کو انصاف دے کے تاریخ تبدیل کریں آپ بھٹو کے فیصلے کو اب آپ نے کیا اس کو انصاف دینا ہے بھٹو کو وہ بھٹو نے پوری قوم کو کے ساتھ بے انصافی کی گئی اور آج آپ پھر وہ تاریخ در آ رہے ہیں کہ اسی طرح آپ صحابی بزیر آزم کا خفیہ ٹرائل کر رہے ہیں جس طرح بھٹو کو جب اس نے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے تو عدالتی کمرے یہ ہائی کورٹ کو بند کر دیا گیا تھا کسی کو بھٹو کی بات میں سننے دی گئی تھی آج وہی آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں آج اس کو بھی بھٹو کی اندر اسی طرح طریق پر نظر دالیں جب بھٹو کے خلاف آپ نے دھوا ان کو دھوا کریئے کیے اور آپ نے کیا وہ تھا مشعود خان جو ایجنسی تیلیجنس ایجنسی کا سربراہ تھا آپ نے اس کو دو ماہ اغواہ کیا اغواہ کرنے کے بعد اس کو بھٹو کے خلاف دھوا کے طور پر بیش کیا اسی طرح آج آزم خان بھی غائب رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی آزم خان کو غائب کیا گیا اور پھر آج کے سابق عزیر آزم کے خلاف اس طرح کی دھوایاں پر آشی گئیں اور بھٹو نے آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا جسٹس فائد عیسیٰ اور تمام اگلیہ کے ججز کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھٹو اس ہائی کوٹ میں اپنے پرسیڈنگز کے باہر نکلے تھے تو انہوں نے انہوں نے کہا تھا بھٹو نے کہا تھا نو کوٹ نو جسٹس تھینکیو جیمی کاٹر اور ہمیں دل خون کیا سروتا ہے مجھے آج بھٹو یہاں گا رہا ہے میرا دل خون کیا سروتا ہے جو کیا کہا تھا نو کوٹ نو جسٹس تینکیو چیف جسٹس اور اس تاریخ کو بچالو ابھی بھی وقت ہے پاکستان کو بچالو بہت شکریہ